بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان میں سیاست اپنے زوروں پر ہے ملک ہر طرح کی سپیکولیشن کی لپیٹ میں ہے لیکن دو تین بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ایک تو یہ کہ ڈیڈ لوگ اتنا زیادہ آگے چلا گیا ہے تقریوں پر کہ سعودی عرب کے ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے جو پاکستان کا دورہ کرنا تھا اس کو پوسٹ پانٹ کر دیا ہے اس کو کینسل کر دیا ہے 21 نومبر کو پاکستان آنے والے تھے اس کے حوالے سے بہت پروجیکشن بھی کی گئی اور حکومت یہ تأثیر دے رہی تھی کہ شاید دس عرب ڈالر کی جو آئل ریفائنری ہے اس کی انویسمنٹ کے حوالے سے بھی فائنل ہونا تھا اور دیگر جو داخلی معاملات ہیں جن میں ڈیفینٹلی آرمی چیف کی تقری پاکستان میں انتخابات اور آنے والا جو سینیریو ہے اس کے حوالے سے بھی ان کی جو انپوٹ تھی اس کو بڑی ویلیو دی جا رہی تھی کیونکہ پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کے گہرے تعلقات ہیں سعودی عرب نے ہمیشہ ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے اور پرنس محمد بن سلمان جب 2019 میں پاکستان آئے تھے تو انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ میں پاکستان کا سفیر ہوں اور پاکستانی جو بہت ساری جیلوں میں تھے ان کو بھی رہائی دی گئی تھی بہرحال پرنس محمد بن سلمان کا جو دورہ منسوخ ہوا ہے جو انہوں نے آنے سے انکار کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ڈیڈ لوک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ اسلام آباد میں جو سفارتی معاملات پر نظر رکھتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک طرح سے انڈیکیشن ہے یہ ایک طرح سے ایک ڈیپلومیٹک سلیپ ہے آن دی فیس آف دا پاکستانی گورنمنٹ کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ان کو بھی اس بات کا یقین نہیں ہے کہ سٹیبلیٹی کب آئے گی کتنی جلدی آئے گی تو وہ ابنڈن کر رہے ہیں وہ کسی طرح کی بھی کوئی بڑی انویسمنٹ یا کوئی بڑا ایکنومک پیکج دینے سے انکاری ہیں کیونکہ شاید ان کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو سسٹم ہے بھلے حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم انتخابات دوہزار تیس میں کروائیں گے اور اپنی مقرم مدد پر کروائیں گے لیکن جس طرح کے حالات دکھ رہے ہیں جس طرح کے حالات آگے جا رہے ہیں یہ شاید حکومت کا جو ٹائم ہے وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے تو یہ اس لحاظ سے جو حکومت کا بیانیا تھا اس کو بہت بڑا دھچکہ پہنچا ہے اور پرنس محمد بن سلمان اب پاکستان نہیں آ رہے شہباز شریف میں آپ کو اپنے پچھلے ویلوگ میں بھی ان کے حوالے سے بتا چکا ہوں کہ لندن میں ہیں لیکن اب خبریں آ رہی ہیں کہ شاید ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی طبیعت بڑے صحیح موقع پر خراب ہوتی ہے عدالت میں جانا ہو تب بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور اب یہ معاملہ پھنسا ہوا ہے آرمی چیف کی تقرری کا تو اس پر بھی ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے پاکستان میں لانگ مارچ ہے اپنے زوروں پر ہے اور پنجاب میں دو مختلف جگہوں سے اس وقت جلوس نکل رہے ہیں ایک تو اسد عمر کی قیادت میں جو نکلا ہے جلوس اٹھارہ ہزاری جھنگ شورکوٹ خانے وال اور وہاں سے ہوتا ہوا آج وہ سرگودہ پہنچے گا جبکہ دوسری جانب شاہ محمود قریشی اور دوسرے قائدین جس کی قیادت کر رہے ہیں جلوس کی وہ گجرات سے کل لالا موسیٰ اور آج وہ کھاریاں اور دوسرے مقامات سے ہوتا ہوا اسلام آباد کی طرف رواندما ہے لیکن اب ایک بڑا سوال اور وہ بڑا سوال یہ ہے کہ اگر کسی طرح کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا اور تاریخ کا یا الیکشنز کا اعلان نہیں ہوتا تو پھر اس لانگ مارچ کا انجام کیسے ہوگا اس پر میں بات کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی آپ کو خبر لاہور کی دیتا ہوں جہاں پر جناب صدر آرے فلوی موجود ہیں اور اس وقت جو مشن ہے ریکنسلیشن کا پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ جو گفتگو ہو رہی ہے صدر آرے فلوی اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے پہلا دن ان کا جو مشن تھا وہ ناکام ہو گیا تھا جب ایوانِ صدر میں آرے فلوی نے کمر جعوید باجوا اور عمران خان کی ملاقات کا بندوبست کیا تھا اس ملاقات میں عمران خان نے این آر او دینے سے انکار کیا تھا اسمبلیوں میں واپس جانے سے انکار کیا تھا اور نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ بیٹھنے سے بھی انکار کیا تھا انہوں نے جنرل کمر جعوید باجوا سے ریپورٹیڈلی یہ کہا تھا کہ سارے اختیارات آپ کے پاس ہیں اور وہ سب لوگ آپ کی بات مانیں گے آپ کی بات سنیں گے تو آپ انتخابات کا اعلان کر دیں اس کے ساتھ ہم باقی جو موڈیلٹیز ہیں وہ ساری کی ساری تیہ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن انتخابات کا پہلے اعلان کریں جس کے بعد باجوا صاحب نے ریپورٹیڈلی رابطہ بھی کیا نواز شریف سے یہ بات انہوں نے شہباز شریف سے بھی نہیں پوچھی تھی بلکہ نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ وہ بالکل کوئی اعلی انتخابات کرانے کے حق میں نہیں ہیں اور وہ اس حوالے سے کوئی اعلان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جس پر وہ جو مشن تھا وہ ناکام ہوا لیکن اس کے بعد بھی ڈاکٹر صدر عارف الوی کی ملاقاتیں جاری رہی ہیں آرمی چیف سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور آج وہ لاہور میں ہیں آج انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جن لوگوں سے گفتگو کر کے معاملات بہتر کیے جا سکتے ہیں ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو آئین ہے اس میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ اس پر صلاح مشورہ صدر کرے لیکن اگر صلاح مشورہ ہو جائے اور اس سے اچھائی کی صورت نکل آئے تو اس پر ممانعت بھی کوئی نہیں ہے عدم اعتماد یا جو وزیراعظم شہباز شریف سے اعتماد کا ووٹ لینے کی بات ہے انہوں نے کہا کہ بلکل آئینی طور پر میں یہ بات کر سکتا ہوں لیکن میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں اعتماد کا ووٹ کہہ سکوں وزیراعظم شہباز شریف کو یہ بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی ہے کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں تو یہ ایک انٹرسٹنگ سینیریو ہے عمران خان نے آج پھر بڑی شدید تنقید کی ہے اور بلکل وہ پرعظم ہے اچھا ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ زمان پارک میں رہ رہے ہیں عمران خان اس وقت اس کے اردگرد سیکیورٹی ہے پولیس ہے سب کچھ ہے ان کے دو ساب زادے بھی ان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں لندن سے ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے لیکن ان کے گھر کے سامنے ایک سیکیورٹی کی دیوار فوری طور پر قائم کی گئی ہے ایک بڑا حصار بنایا گیا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کوئی سیکیورٹی تھریٹ ہے یا جیسے جیسے سیچویشن گمبیر ہوتی جا رہی ہے اور اب یہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ ڈیڈ لاک ہے شہباز شریف واپس نہیں آ رہے وہاں پہ ٹھہر گئے ہیں پرنس محمد بن سلمان نے اپنا دورہ کینسل کر دیا ہے منسوخ کر دیا ہے صدر آرے ولوی کہتے ہیں میں ابھی اعتماد کا ووٹ لینے کا نہیں کہہ سکتا گفتگو ہو رہی ہے باتچیت چل رہی ہے پیپرز پارٹی بھی میدان میں کود پڑی ہے اور وہ کیونکہ بیسیکلی جو پنڈی کی ریکمنڈیشنز ہیں ان کو نہ زرداری صاحب مان رہے ہیں نہ نواز شریف تو وہ ایک دوسرے کو سٹرنکھنٹ کر رہے ہیں اپنے بیانات میں آئین کا حوالہ دے کر اور زرداری صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کے مطابق صرف شہباز شریف کو یہ اختیار حاصل ہے نواز شریف بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اختیار صرف شہباز شریف کو حاصل ہے کیونکہ جو ادارے کی ریکمنڈیشنز ہیں اس کو یہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں پنڈی کے ساتھ میں اس وقت اس حکومت کا ڈسٹنس ہو چکا ہے جنرل کمر جعوید باجوا الودائی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں لیکن حالات بڑے گھمبیر ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اور کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے بلکل ایسی صورتحال ہے جس طرح وہ مثال دی جاتی ہے تو اگر ان میں سے کوئی بھی معمولی سی پلک جھپک لے تو وہ ٹائم ہوتا ہے جب اس کا ساتھی جو اس کے سامنے بیٹا ہے اس کو پکڑ لیتا ہے اس کو دبوچ لیتا ہے تو پی ڈی ایم تحریک انصاف اور جو دیگر پلیئرز ہیں بلکل اسی قیفیت میں ہیں اس وقت اور صورتحال بڑی گھمبیر ہے انشاءاللہ جلد میں آپ کو اس حوالے سے جو بھی ہمارے پاس اپ ڈیٹس آتی ہیں ان سے آپ کو اگاہ کروں گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا